ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل خومت کی نیکس ٹانوال اپسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ناصر کو بڑے ہی غصے سے کیکشاں بیگم کہتی ہے کہ اب تم میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ فیض اور حریم کو سکون سے رہنے دو یہ بات سنکر ناصر کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے حریم فیض سے کوئی تعلق رکھے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا بلکہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں آپ نے کہا تھا کہ آپ مو مانگی رقم دیں گی اور حریم بہت جلد فیض سے الگ ہو جائے گی کیکشاں کہتی ہے کہ اب میں ایسا نہیں چاہتی میں نہیں چاہتی کہ اب ان دونوں کے بیچ ایسا کچھ بھی ہو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں تو خود حریم سے مافی مانگنا چاہتی ہوں ناصر کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر پگل سکتی ہیں لیکن میں نہیں میں ہم جو کچھ فیض اور حریم میرے ساتھ کر چکے ہیں میں ان دونوں کو اتنی آسانی سے نہیں چ چھوڑوں گا میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا یہ بس سن کر کہکشاں کہتی کہ میرے بیٹے نے تمہارا کیا پگاڑا ہے تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ اب ان دونوں کے معاملات سے تم جتنا دور ہوگے وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم نے ان دونوں کو پریشان کیا تو میں تمہارا کیا حال کروں گی تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے یہ بس سن کر ناصر کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگا کہ میں آپ کی اس دمکی سے ڈر جاؤں گا تو ایسا نہیں ہو س اگلے ہی سین میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ فیض کے بارے میں ایک بار پھر ظلفی بات کرتا ہے حریم کہتی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھائی آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے بیچ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو اب یہ ممکن نہیں لائبہ کو میں نے انسانیت کے ناتے اس گھر میں جگہ دی لیکن میں نہیں سوچ سکتی کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچیں گے کہ میں فیض سے اب بھی کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہوں ظلفی کہتا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے قبول ہے فیض اچھا انسان ہے وہ بدل چکا ہے ماضی کی غلطیں کو بھول کر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے حریم کہتی کہ میں اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں نہیں چاہتی کہ آئیدہ وہ کبھی بھی مجھ سے کوئی بھی تعلق رکھے ظلفی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ظلفی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ اب مزید آپ ہی آپ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو فیض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے کب تک آپ ایسے ہی رہیں گی میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہتا ہیں دوست سبسکرائب کرنے تھا کہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ